پنجاب کی بیورو کریسی میں بڑے پیمانے پر کھار پچھار تمام اصلاح کے ڈپٹی کمیشنرز تبدیل کیپٹن اٹائیڈ انوار الحد کا تبادلہ سالے سیڈ ڈپٹی کمیشنر لہور تائنات عمران قریشی کوارینیٹر لہور رنگ روڈ آثارٹی لگا دیئے گئے اتنان ارشد اولک ایڈیشنل سیکٹری ہوم مقرر غلام صغیر شاہد کو ڈپٹی سیکٹری محکمہ سمیشل ایڈوکیشن ندیم عباس بھنگو ایڈیشنل سیکٹری ڈیونی بورڈ مقرر عزوان نظیر کو ڈپٹی سیکٹری محکمہ سمیشل تائنات کر دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈی پیوز اور آر پیوز کی بڑے پیمانے پیر اکھار پچھار ڈی ای جی ظلفقہ رمیت سی سی پیو لاہور تائنات وقاس نظیر ڈی ای جی آپریشنز لاہور لگا دیے گئے ڈاکٹر انام بحید کو ڈی ای جی نیویسٹیکشن لاہور بنا دیا گیا وسیم سیال آر پیو ملتان سوہیل حبیب تاجک آر پیو بھاولپور ملال صدیق کمیانہ آر پیو شیخ اپورا سید خورم علی آر پیو سرگودہ تاریخ قرباس قریشی آر پیو گوجن والا لگا دیے گئے پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہالس میں پرسرار آتف زدگی گرسیوں بیٹ سمیت فنیچر اور دیگر سامان جل کر راک آگ سے دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آق پر رسکیو نے ایک گھنٹے کی کوششوں سے قابو پایا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر تھانہ ریس کورس میں ریپورٹ ترج سپیکر ہاؤس پر تحال سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کا قبضہ رانہ اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کی زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس کلیسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نہ دہندہ نئے سپیکر چودلی پرویج الہی کا انتخاب سولہ اغسط کو ہوا تھا سابق سپیکر نے رہائش کا نا چھوڑی مولانا فضل الرحمان کی گرینڈ اپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے طویل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لیگ کا عالی ستے کا وفت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق کرائے پایا گیا روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا اسرائیلی تیارہ پارٹسان آنے کے عادی تزدیق امان نے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کے آنے سے یہودی لابی متحرک ہوگی مولانا فضل الرحمان کی کریم پارٹ میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لانت ختم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا عبدالعلم خان نے مولانا فضل الرحمان کو بی جمالوں کا کردار قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو ساتھ ملا رہے ہیں احتجاج دل گردے کا کام ہے اپوزیشن محل اچھا رکھنے کے لیے تاپن کریں آشانہ ہاؤسنگ سکینڈل نیب کا شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج احتساب عدالت بیچ کیا جائے گا شہباز شریف کا جسمانی ریمان تیس اکتوبر کو ختم ہونا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ بھی لیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کو سمبلی شلاس میں شرکت کے لیے اسلامات لے جانے کی تیاریاں مکمل خصوصی تیارے کا انتظام کر دیا پیسے کھانے کے لیے پٹوار خانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار خانے کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمانس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سیٹلمنٹ کمیشنر اسلام حیات کی سرزنش ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو طلر جال سازی سے زمین ہتھیانے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نہ رہے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الحجوری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار نے مزار پر چادر پوشی کر کے تین روزہ تقریبات کا آغاز کیا قرآن خانی ذکر و اذکار کی محافل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھولنے چھاور فیضہ درود و سلام کی صداوں سے موت جو رونقیں اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مغبرہ جہانگیر پر نہیں لاہور پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل تیہ کر لیں گے ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اتیاد دے ہیں زائرین کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلے لگ گئیں سبائی وزیر عقاف سید سید الحسن افتتا کیا لنگر کا بھی وزیر انتظام سبائی وزیر میاسلم اقبال اور مشیر وزیراعلا آن چودری کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا تتا کیا حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو پچھتر میں اس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند سیزی ٹی وی کیمرو سے نگرانی تین ہزار پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی ظاہرین کو مکمل تلاشی اور واک تھو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت پنجاب فوڈ آتھارٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیز ظاہرین کے لیے لگائی گئی سبیلے اور لنگر کا معاہدہ عبداللیم خان کا اپنی جیب سے داتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو ظاہرین کو رہائش اور کھانا فری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی ال ڈی کے تعاون سے چار مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا ملکی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس آئی کورٹ انوار الحق کا شام کی اخبات میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتا کریں گے بچوں سے مطلق کیسز کی سمات کی جائے کی بچلی چوروں کے خلاف گھیرہ تائم ٹاسک فورس متحرک بچلی چوروں کے ساتھ نادہ اندگان سے بھی ریکوری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل سارفین کے میٹر چیک کی جائیں گے سرکاری ہاسپٹلز میں ناکس سیکیورٹی کے باعث ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوائقین میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے میوہ ہاسپٹل میں مریض کے لوائقین کا ڈاکٹر پر تشدد لاہور نیوز نے واقع کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر دی فیروز پوروڑ پر قضافی سٹیڈیم کے قریب تیز رفتار گاڑی نے ایک شخص کو کچھڑ ڈالا ریسکیو املے نے زخمی کو تبیع امداد کے لیے جنہ ہاسپٹل منتقل کر دیا تیز رفتار گاڑی فوٹ پاتھ کراس کر کر دیوار سے جا ٹکڑائی کنال روڈ پر سریعام ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آتف سے نائن ایم ایم پسٹل اور متعدد گولیاں مرامت ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجر وال میں مقدمہ درج ایس پی صدر ماس مصفر چوری کرنا مگن مال روڈ پر نہیں مبینہ مبائل چور پہلے شہریوں کے ہتھے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے مبائل فون چرانا مہنگا پڑ گیا لیڈ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لہور نیوز پر قائد عظم ٹروفی ٹرکٹ ٹرنمنٹ دوسرے کارٹر فائنل میں حبیب بینک نے سوئی سترن گیس کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر قومی ٹرکٹر بھی ڈمیسٹک ٹرنمنٹ نے ایکشن میں نظر آئے سکھ چینڈ کلپ میں سجا پرندوں کا مقابلہ حسن خوبصورت پرندے نمائش کی زینت بنے رنگ برنگے توتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا دیوانہ بنا ڈالا گلبرگ میں سجی لائف سٹائل اینڈ ویڈنگ ایکسپو زرق برک ملبوسات ہینڈ میڈ اور مشینری جیونری کے سٹالز میک اپ اور گھریلو سجاوٹی سامان نے بھی خوب رونک پڑھائے اور نشات اوٹیل گلبرگ میں بچوں کی ونٹر کلیکچن مطارف رنگہ رنگ فیشن شو ننے موڈلز نے ریم پر اپنی اداوں کا جادو جکایا موسیقی